آج ایڈی ایس کی کلاس نمبر ٹو ہے اور آج ہم اس کی کچھ بیسک سیٹنگز کریں گے پہلے جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہیں اس سے ہم ہتم کر کے ہم اپنی کوئی کسٹمائز سیٹنگ وہ کر لیتے ہیں اور کسٹمائز سیٹنگ کے لیے آپ یہاں پر آئیں اور جب آپ ایڈی ایس فرس ٹائم چلاتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک آڈیو کا بھی ایک لیول شو ہو رہا ہوتا ہے یعنی جو آڈیو کا منیٹر ہے وہ بھی شو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ کنٹرول G سے بند کر سکتے ہیں تو میں نے گے دوبارہ کنٹرول G سے آن بھی کر سکتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں تو میں بھی فیل آلس کو آن کر دیتا ہوں اور میں آتا ہوں جی سیٹنگز میں یہ آ ہے جی آپ کی سیٹنگز اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے سیٹنگز میں اور اس میں پہلے ہم نے کچھ اس کی سسٹم سیٹنگز وہ کر لیتے ہیں اور سیسٹم سیٹنگز میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے جی ایک ہے جی کیپچر اس کو چھوڑ دیں اور یہ ہے جی دوسرے نمبر پر آ رہا ہے جی چیک فور اپ ڈیٹس اگر آپ کنیٹ آپ کے پاس لگا ہو تو یہ پھر چیک فور اپ ڈیٹس اس کا بھی آ جائے گا اس کو آپ انچیک کر دیں یعنی آپ جو ورزین تو ہر ایڈیا سیکس بھی آ چکا ہے لیکن یہ اگر یہ ہوگا تو پھر آپ کے پاس وہ پوچھے گا کہ چیک فور اپ ڈیٹس تو اس کو آپ انچیک کر دیں اس کے علاوہ جو اس میں کچھ خاص سیٹنگ ہے صرف وہ آپ کو بتاتا ہوں اور یہ پریزینٹس ہم نے کر چکے ہیں پہلے ہی اور اس کو بھی ٹھیک ہے اور یہ جی ہم تھوڑی تھوڑی جو اس کی بیسک سیٹنگ ہے اچھا پرائمری کلر کریکشن آپ کے پاس اگر کارڈ لگا ہے جیسے میرے پاس لگا ہے انڈ اینڈ ویڈیا جی فور جی ٹی اے چھے سو تیس جب پرائمری کلر کریکشن کریں گے تو اس کو بھی ساتھ چیک لگا دے تاکہ وہ جی بیو بھی سپورٹ ہوگا اس کے ساتھ پھر کیونکہ کلر کریکشن کرتے وقت وہ سپورٹ ہوگا اس کے لیے یہاں پہ جو پہلی سیٹنگ ہے اس کو اتنا ہی ہو کے کار دے اتنا ہی کافی ہے اب ہم دوسری سیٹنگ میں آتے ہیں پروجیکٹ سیٹنگ میں یا یوزر سیٹنگ یوزر سیٹنگ پہلے ہم سمجھتے ہیں یوزر سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے پہلے آنا جی بیگرانڈ جاگ اس کو اپنے چیکی لگا رہنے دینا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم اور آتے ہیں جی یہ یہ بھی ہو گیا جی ٹھیک ہے پروکسی موڈ ٹائم لائن اچھا یہ ٹائم لائن کے جو سیٹنگ میں رکھتا ہوں اس کے جو پہلا ہوتا ہے اس کو آپ نے انچیک کر دینا پہلا والا دوسرا یہ انسٹڈی فائلٹ آہ کراس فیڈ انٹرازیشن دوسرے کو آپ نے چیک رکھنا ہے تیسرے کو آپ نے انچیک کرنا ہے چودھے کو آپ نے چیک رکھنا ہے پانچھے کو بھی انچیک رکھنا ہے اور چھٹے کو آپ نے چیک رکھنا ہے یعنی پہلا چھوڑ دوسرا لگانا ہے تو تیسرا چھوڑ کے چوتھا پھر پانچھے چھوڑ کے چھٹا اور باقی ابھی میں اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں پہلا یہاں سے ایک آج امپورٹو کر لیتا ہوں کو ذowej امنان پورڈ کرنے کے لیے میں آتا ہوں جی یہاں پہ میوسریک میں 0 آہ مابkte میں آتا ہوں آہ wag mansques miosic new instrument تو انسرومنٹ تو ہر میں آپ کو نہیں سناؤں گا میں کوئی بھی ایک رات لیتا ہوں اور میں اس کو آپ بھی یہاں پہ رکھتا ہوں جی ٹائم لائن پہ یہ جو آڈیو کی ٹائم لائن ہے اور یہاں سے آپ ٹائم لائن کو اس کا پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ نیوگیٹ ہو رہا ہے یہ سکرول ویل اور اس کے کنٹرول کی مطل سے کی بورٹ صاحب نے کنٹرول پریس کرنا ہے اور اگر آپ اس کو نیچے کی جانب اپنا ماؤس کا سکرول ویل کریں گے تو یہ آپ کی ٹائم لائن بڑے ہونے شروع ہو جائے گی اور اوپر کے جانب کریں گے تو یہ چھوٹی ہونے شروع ہو جائے گی اچھا یہ سیٹنگز اور جو ہمارے کلیپس ہیں اس کی سیٹنگ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں سے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ تو آڈیو کے تک اتنی خاص نہیں ہے کیونکہ نیچے والی آڈیو چل رہی ہے اور اوپر والی خاص نہیں ہے کوئی کیونکہ یہ ویلاک تھا اور وہاں پہ اتنی خاموشی تھی کہ وہاں پہ کچھ زیادہ چیزیں ریکارڈ نہیں ہوئی اور یہ آپ کو یہاں سے آپ اس کی ٹائم لائن کریں یعنی اس پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ آنا ہے آپ نے سیٹنگ میں اور اس کے بعد یوزر سیٹنگ یوزر سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس میں دو چیزیں آپ نے رکھنی ہیں ایک تو آپ کو یہ دیکھئے آپ کو جو تھم نل نظر آ رہا ہے کسی بھی ویڈیو فوٹیج کا ایک آپ کو سٹارٹ والا نظر آ رہا ہے اور ایک آپ کو اینڈ والا نظر آ رہا ہے میں اس کی آڈیو میوٹ کرتا ہوں یہ ایک یعنی آپ کو ٹائم جو اس کا تھم نل نظر آ رہا ہے ایک سٹارٹ والا نظر آ رہا ہے اور ایک اینڈ والا یعنی یہ جتنے بھی کلپس ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو start یا end point وہی آپ کو دکھا رہے ہیں تو جو آپ آ جائیں گے اس میں project setting میں user setting میں user setting میں آنے کے بعد آپ نے جو in out جہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کو آپ نے صرف وہ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس کی کچھ settings ہیں اس کو اگر آپ یہ کلپ thumbnail اس کو یہ in out ہے اگر آپ ان پہ رکھیں گے تو صرف یہ جو پہلا ہے یعنی جو کسی بھی کلپ کا پہلا thumbnail ہوگا وہ آپ کو show ہوگا اور out پہ رکھیں گے تو out کو ہوگا لیکن in out پہ ہے بھی جو by default in out پہ ہے لیکن اگر آپ all پہ رکھ دیں گے all پہ رکھ کے آپ نے okay کرنا ہے تو آپ جیسے اس کو آپ بڑھا کریں گے تو یہ جتنے بھی ہوں گے یہ سارے کے سارے آپ کو show ہو رہے ہیں یعنی پوری time line میں یعنی آپ کو جو thumbnail ہے وہ اس کا show ہو رہا ہوگا جی مجھے پسینہ بہت زیادہ آ رہا اور میں پسینہ خوش کرنے کے لئے مجھے ویڈیو پاس کرنی پڑی اچھا اب ہم ذرا اس کے پہلے ہم نے جیسے یہ thumbnail سارے open کی ہے تو اب ہم نے اس کا بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے تو آپ نے یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ volume اور pain اس پہ آپ نے ایک دفعہ click کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک line نظر آ جائے گی اچھا اس line کو اگر درمیان میں آپ نے رکھنا ہے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں بھی درمیان میں ہی رکھتا ہوں تو اس کے لئے ہم دوبارہ user setting میں آئیں گے اور user setting میں آنے کے بعد ہم نے اس کو log پہ کر دینا ہے log پہ کرنے کے بعد apply کریں گے تو یہ آپ کے بالکل جو ہوگی یہ بالکل درمیان میں آ جائے گا یعنی اگر آپ نے کہیں سے audio fade کرنا ہے تو آپ نے simple یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کو ایسے نیچے یا اوپر اگر audio بڑھانی ہے تو اوپر کی جانب اگر audio کم کرنی ہے تو آپ اس کو نیچے کی جانب کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی جس کی کچھ setting up time line کو بھی آپ اس کی height بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یعنی اب یہ جو time line اس کی height آپ کو کافی کم نظر آ رہی ہے یعنی time line چھوٹی نظر آ رہی ہے تو right click کریں اور right click کرنے کے بعد آپ نے اس کو چار پہ کرنے چار پہ کرنے سے آپ کے پاس کیا ہوگا کہ میں اس کی audio پہلے بند کر دوں آپ کو time line زیادہ واضح طور پہ نظر آئے گی اور جبکہ جو ویڈیو کے thumbnail ہے یہ بھی آپ کو کافی واضح طور پہ نظر آئیں گے تو یہ تو اس کی ہوگی کچھ setting میں پہلے اپنے آپ کو کروں گا پھر اس میں اور کچھ چیزیں یہ سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ اس میں ہم کی بورڈ کے شارٹ کٹس کیا ہوتے ہیں یعنی جیسے اب یہاں پر آجی یہ duration duration کیا ہے layout کیا ہے اور یہاں پر آجی create still image add to bin duration یہ duration لکھا ہوا ہے یہ time effect ہے alt e سے ہم کھا سکتے ہیں freeze frame اب ان کے جو شاری کے ساری شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں کسٹمائز کرنے کے لئے کیا طریقہ ہے کہ آپ اس bin کو اٹھا کے ادھر رکھ لیں اور اس کو ادھر رکھ لیں یہ آپ نے ادھر رکھ لیا یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیسے کام کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا یعنی easily آپ کیسے کام کر سکتے ہیں ویسے میں جو اس کو وہ کرتا ہوتا ہوں کہ اس کے جو dual monitor ہوتا ہے میں دو monitor use کرتا ہوں اور دو monitor میں use کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میں یہ والا حصہ جو ہے یہ ایک window بھی لے جاتا ہوں اور اس کا دوسرا جو یہاں پر صرف میں اپنا monitor دیکھتا ہوں اور یہاں سے monitor سے میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں آپ جب آئیں گے تر یہ بھی single view ہے اب یہ آجے گا dual mood dual mood میں جب آئیں گے یہ جیسے dual mood ہو گیا ہے اب dual mood میں کیا ہے کہ ایک آپ کے پاس آگیا ہے اس کا ایک preview monitor ہے اور یہاں پر آپ کا جو جو آپ کام کر رہے ہوں گے یعنی editing جو آپ final output کر رہے ہوں گے آپ کے پاس وہ آ جائے گا اب میں جی یہاں سے اگر کچھ کلپ لے اٹھانا ہے تو میں اس کو double click کروں گا اور double click کرنے سے کیا ہوگا کہ مجھے جتنا حصہ چاہیے ہوگا میں i اور o i اور o پریس کروں گا اور اتنا حصہ میں یہاں پہ time line پہ اپنا drag and drop کروں گا تو یہ ہوگا جی dual کا یعنی dual display کا single mood اور dual mood اچھا windows layout اس کو اگر آپ normal کریں گے تو میرا جو کیونکہ میرے پاس دو monitor لگے ہوئے ہیں تو وہ الگ الگ ہو جائیں گے یعنی آدھے جو میرے چیزیں ہیں یعنی یہ effects ہو گیا source browser ہو گا اور بن یہ میرا ایک monitor پہ چلا جائے گا لیکن میں ابھی ایک فیلال میں ایک پر ہی کام کر رہا ہوں اور جی اور اس میں کیا خاص بات ہے جی setting کے لیے اچھا جب ہم جو اس کی cross fade لگاتے ہیں تو اس کی control piece کی shot cut کی ہے جو ہم cross fade لگاتے ہیں یعنی یہ دیکھیں control piece کی shot cut کی ہے اور اس کو پہ ہم اپنی مرضے سے کی کسٹمائز کر سکتے ہیں اور alt e alt e تو اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی جو اس کی speed ہے وہ 100% ہے لیکن ہم اس کو reverse کرنا چاہے تو ہم اس کو backward پہ کر دیں گے اور اس کو okay کر دیں گے اب کیا ہوگا کہ یہ بلکہ میں کسی اور clip پہ apply کرتا ہوں ایک ہاں ایک چیز اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس آر ڈیو اور ویڈیو کا منیٹر بھی نظر آ رہا ہے تو آپ دوبارہ user setting میں آئیں user setting میں آنے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے display پر یہ رہے تو لیکن اتنا بڑا آپ کو اگر تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو تو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے آنا جی preview میں preview میں آنے کے بعد یہ منیٹر منیٹر جیسے میرا بھی ایک ہے اور میرے پاس ابھی دو منیٹر لگے ہوئے ہیں اب دوسرا بھی وہ دوسری site پر ہے لیکن میں ابھی اس کو کچھ نہیں کر رہا میں سارا ایک اس ویڈیو ایک منیٹر پر کام کر رہا ہوں اور on screen display یعنی on screen display میں آپ کیا چاہتے ہیں اب یہ والا large ہے یعنی یہ بتائیں یہ large ہے اس کو آپ small کرتا چاہتے ہیں تو small بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بالکل small ہو گیا ہے یہ والا اور اگر آپ نے اس کو left یا right یا top to bottom کرنا ہے تو یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں پھر اس میں اور کچھ خاص ضرورت نہیں ہے بسا آپ اسی کو رہنے دیں اور آپ یہ دیکھئے اس پہ آپ double click کریں گے رنن 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 ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر جیسے دیکھیں کہ double click آپ نے کیا تو آپ کو اس کو اس طرح کر دوں پہلے یہ double click کریں کیا تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ والا منٹر شو ہو رہا ہے اگر آپ control g کریں گے تو یہ غائب ہو جائے گا کیونکہ پہلے یہ درمیان میں آ رہا تھا کافی بڑا تھا اب ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ کر لیا جب آپ کو دیکھیں کہ آپ کے آڈیو بھی آپ نے adjustment کرنا ہے تو آپ کو یہ on کر سکتا ہے تو اس کو double click کر کے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اور یہ اس کی تقریباً جو basic settings ہیں وہ ساری کی ساری ہو چکی ہیں اور class بھی پانچ منٹ کی ہوئی ہے تو اس طریقے کے ساتھ ہے اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ customize کرنا اپنی کیس کو کیا آپ اپنی مرضی کا مطابق جو آپ easy لگے آپ کو customize کرنا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے آنا ہے جی user setting میں user setting میں آنے کے بعد آپ نے یہ ہماری پہلی setting کھول گی تھی اب user interface اور user interface میں آنے کے بعد آپ نے bin اس کے اوپر کرنا ہے جی یہ control اور یہ keyboard shortcuts یہ جتنے بھی اس کی ہیں سارے کے سارے یہاں پر شارٹ کٹس ہیں کچھ یہاں پر ہیں assign ہے اور کچھ assign نہیں ہے اور ایک آپ نے setting لازمی رکھنی ہے میں کرتا ہوں جی یہاں پہ i لگاتا ہوں یہاں پہ o لگاتا ہوں اگر تو آپ نے ایسے i اور o اس کو آپ نے select کرو غلطی سے آپ کا button d ڈب گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جہاں پہ i اور o یعنی in اور out point اگر آپ نے premiere آپ کو پتا ہے تو وہاں پہ بھی یہی button ہے i اور o اور یعنی اگر آپ نے ایسے کر دیا یعنی یہاں پر i لگا دیا یہاں پر o لگا دیا اور غلطی سے آپ کا ڈی کا button پریس ہو گیا اور آپ کافی آگے تک چلے گے تو پھر آپ کے یہ والا جو دو parts ہوتے ہیں وہ delete ہو جائیں گے تو اس سے بچنے کے لئے آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کہ جیسے اب یہ دیکھئے i اور o میں نے یہاں پہ لگایا ہے یہاں سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کا جو in اور out point ہے یعنی i press کریں گے keyboard سے اور o press کریں گے اور میں اب اس کو آتا ہوں پہلے اس کے single monitor پر آتا ہوں یہ single mood پر آگیا ہوں اور یہاں پہ میں لگا 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 کے دکھاتا ہوں آپ کو i اور o یہ ہے جی in point set in یہ دیکھئے ان ہو گیا آپ ماؤس کا تھوڑا ساگے لے کے جائیں اور یہاں پہ آپ out لگا دیں set out o اور اب اس کو ہم نے ڈی سے جیسے ہمارے سے پریس ہو گیا تو وہ delete ہو گیا تو یہ ختم کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ آنا ہے جی user setting میں user setting میں آنے کے بعد ہم نے اس کا محضبی دیکھاتا ہوں آپ کو اچھا یہ ہمارا کی بورڈ کے چونکہ پہلے ڈالاگ باکس اوپن کیا ہوا تھا تو یہ ہوتا ہے جی delete یہ follow mood اس کو کہتے ہیں یہ دیکھئے یہ والا بٹن ہے delete between in out follow mood اور یہ اس کی shortcut key بھی بتائی ہوئی ہے یعنی alt بھی نہیں ہے control بھی نہیں ہے shift بھی نہیں ہے صرف d تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو تو میں اس کو not assign کر دیتا ہوں اب یہ دیکھئے لکھا گیا جی not assign تو یہ ہو گیا جی اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اب میں ڈی پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ delete نہیں ہو رہا اور اثر کرتے ہوئے مجھے کافی زیادہ جو ہے problem آتی رہی تھی کہ وہ ڈی پریس ہو جاتا تھا تو پھر ہم یہ دوبارہ نئے سرے سے جا کے اس کو تھوڑا بہت adjust کرنا پڑتا تھا تو یہ button ہو گیا باکہ جو اس کی shortcut key یعنی اب یہ دیکھئے یہ دو clips change ہوئے ہیں یعنی یہاں پر clip ختم ہوئے یہاں پر clip chain نیا آگیا تو اگر آپ نے بائی ڈی فالٹ کرنا ہے تو کنٹرول پی اس کی shortcut کی ہے تو کنٹرول پی کرنے سے کیا ہوا جی کہ ہمارا جو ہے وہ dissolve میں ہو گیا ہے تو آج کے لئے میرے حال میں اتنا ہی کافی ہے تو آگے ہم اس کے خوڑی ایفیکٹس اس کے متعلق بات کریں گے ڈی ایفیں گے چینہوں اس کا ڈی ایف Wheel